اگر سپوس پاکستان جیتا ہے تو پھر انڈیا پر کیا ریکشن ہوگا انڈیا پر یہ ریکشن ہوگا کہ ہم نے اپنے ان کے ہوم گراؤنڈ میں جا کے ان کو ہرایا ہے ہرایا تو ہے پھر وہ تنگ بھی تو کرتے ہیں لڑائی بھی تو کرتے ہیں وہ تو بیشاک آپ کو پتا ہے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر فساد یہ جو پھیلاتے ہیں بڑے لوگ پھیلاتے ہیں عوام جو ہے ہماری انڈین میں وہ اتنا نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں بھی دوبائی میں جا چکا ہوں رہ چکا ہوں انڈین کے ساتھ مل چکا ہوں میری بھی فرینڈ ہیں اتنا ان میں نہیں ہے بلکہ ہماری اتنی دعوت وغیرہ کرتے ہیں خاصداری کرتے ہیں کہ ہم خود بولتے ہیں باقی یار انڈین اچھے ہیں اپنے جو اچھا گیم کھیلے گا انشاءاللہ گراؤنڈ کے اندر اور جو نرس کو اپنی کنٹرول میں کرے گا وہ ہی میچ جیتے گا اور پریشر کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ چودہ تے کو میں آج پاکستان اور انڈیا کو ہونے جا رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو پاکستان جیتے گا یا انڈیا امید تو نہیں ہے آپ کی فیلنگ کیا میری فیلنگ تو یہ خدا کرے پاکستان جیتے تو آپ کی ہسی کیونے کے لئے آپ ہسی ہیں تو اس کا مطلب ہرانے کی کوشش ہے آپ کو نہیں میری تو ہرانے کی کوشش نہیں ہے میں تو چاہوں گی پاکستان ہی جیتے اسلام علیکم بلیکم اسلام آپ کا نام چودہ تری کو پاکستان انڈیا کا بیچ ہونے جا رہا ہے تو اس میں آپ کو کس پہ یقین ہے پاکستان جیتے گا یا انڈیا دیکھیں یہ تو لیٹسی ہے کہ کون جیتا ہے پرڈکشنز تو بہت چاری ہوتی ہیں پاکستان جیتا ہے کہ انڈیا جیتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بکست یہ میچ ہے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن اس یوزول جو ہمارا سپورٹ ہے وہ پاکستان کے لئے ہے سپورٹ پاکستان زندہ باس سو ہم تو سپورٹ ہی کر سکتے ہیں سو لیٹسی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحو میں ہوں ابی ٹی وی نیوز سے اجازمت بٹی اس وقت میں کراچی شہر کے اندر ہوں موجود ہوں میں نے لوگوں کا انٹرویو کیا بہت زبردست اچھا اچھا میں نے بلا یہ شاور چلنا ہے یہ بھی دکھائیں آج ہم نے پاکستان کا اور انڈیا کا بیچ ہونے جا رہا ہے جس وجہ سے ہم نے آپ کو دکھانا ہے لوگوں کی رہے کہ پاکستان جیتا ہے انڈیا جیتا ہے اس بارے میں تو ہم نے بلا لاظرین کو دکھا دیں تھوڑا سا ویو فوارے کا ویو بھی دیکھ لیں اور ناظرین کو گاڑیاں بھی تھوڑی سی دکھا دیں اس سائٹ سے تو صحیح ہے تو ناظرین سے ہم نے انٹرویو کیا ہے ہم نے تو اچھی گفت کو تو دیکھیں گا ابھی نیکسٹ ابھی آج شام کو ہم دکھائیں گے آپ کو اس کے ساتھ ہی اجازمت بٹی کو دیجئے کمیٹس دیا جواب دیا تو ابھی اجازمت بٹی آپ سے مانگے گا اجازت اس کے ساتھ ہی آگے ملیں گے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن آئی بی ٹی وی نیوز سے اجازمت بٹی میں اس وقت ہوں پی آئی سی سی میں بسم اللہ الرحمن الرحمن آئی بی ٹی وی نیوز سے اجازمت بٹی پی آئی سی سی اس وقت جی میں موجود ہوں پی آئی سی سی میں تو ہم چلتے ہیں ایک بھائی ساں ڈرامے کی شوٹنگ میں ہے تو ان سے ہم باشت کرتے ہیں تو اب چلیے آپ کو دکھاتے ہیں سٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں سٹوڈیو کے سامنے تو ہم بات کرتے ہیں بھائی سے جا رہا ہے کرتے ہیں ہم ذرا السلام علیکم سر والیکم السلام کیسے ہیں سر اللہ کا شکر ہے محاف سنائے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیلس ہیں شکر الحمدللہ سر آپ کا نام وقاس بھائی سنائیں آج شوٹنگ ہو رہی ہے ڈرامے کی ہو رہی ہے کس چیز کی ہو رہی ہے جی جی ڈرامے میں ہمارا ڈرامے چل رہا ہے ہسٹل ٹرام کے شوٹ ہو رہی ہے ڈریکٹر ہمارے ہیں ایفیسر اور کافی کاسٹ ہمارے کافی سینئر ہیں اس ڈرامے کے اندر تو اچھا آپ اس ڈرامے کے اندر کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں مجھے تقریباً پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں تو ابھی اس وقت جو ڈراما ہے شوٹ ہو رہے ہیں کون سا ڈراما ہے جس کی شوٹنگ ہو رہی ہے ہسٹل ڈرامے کی آنٹ ٹی وی کا چینل آنٹ ٹی وی کا چینل ہے اس پہ اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے جی جی ایک ڈراما ہوتا ہے جب شوٹ کرتے ہیں تو اس میں مجھے اور کچھ بتا سکتے ہیں اس کے حوالے سے ابھی دیکھیں ابھی میچ بھی ہونا ہے چودہ طریقہ میچ بھی ہے پاکستان اور انڈیا کا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو پاکستان ہماری جان ہے بھائی تمہار ہو یا جی تو ہمیں تم سے پیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور فائنل کب لے کر آئے گا گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کون سے پاکستانی بولر پہ بیسٹ مین پہ آپ توقع زیادہ رکھتے ہیں کہ یہ کارٹ کرتے گی اچھی دکھائیں گے اس بارے میں بس میں شہین شاہ فریدی بھی ہیں کافی سارے اچھے ہیں بس جو میں ابھی تو ہمارا کیا نامتا کامران کامران بھائی تو ہی نہیں محمد محمد نسیم شاہ جیسے ہمیں دکھ ہوا بہت کہ وہ فٹ ہوتا تو اور مجھے بہت اچھا ہوتا ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ سارے اچھے ہیں ٹیم بہت اچھی ہیں بس بولوں گا کہ بابر بھائی بھی تھوڑا بیٹنگ نیتے پکرے آج پشتی مطلب آؤٹ ہو گئے بابر بھائی بھی جان پکڑیں گے انشاءاللہ بابر بھائی اچھی کارکت دکھائیں گے انشاءاللہ 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 شکریہ جی ابھی چلتے ہم آگے کسی اور بھائی سے بھی انٹرویو کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا نام سر یہ اشرف نام ہے اشرف بھائی اب پاکستان اور انڈیا کا چودہ تریقہ میچ ہونے جا رہے تو آپ اس پارے میں ہماری ناظرین کو بتائیے گا انشاءاللہ ہم جیتیں گے میچ اور اتنی کانفرینس ہے کہ لازٹ ٹیم جو ہم نے سری لنکا سے میچ جیتا ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کانفرینس ملا ہے ہمارے ٹیم کو ملا ہے اور ہمارے کیپٹن کو ملا ہے تو باقی جو کیپٹن کی ڈیسیزن ہوں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے ان کو گراؤن کے اندر کیسا انہوں نے کہا کہ ہم گراؤن میں جواب دیں گے تو واقعی وہ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انڈیا تو کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے وہ بلے ہی جو اچھا گیم کھیلے گا انشاءاللہ گراؤن کے اندر اور جو نرس کو اپنی کنٹرول میں کرے گا وہ ہی میں جیتے گا اور پریشر کو کنٹرول کرنا پڑے گا بلکل انشاءاللہ دعا کرتے ہیں ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پاکستان زندہ اور کچھ پیغام دینے گا بس thank you thank you sir اسلام علیکم سیر آپ کا نام شیئر یار شیئر یار بھائی بتائیں گے چودہ تری کو جب میچ ہونے جا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کا اس بارے میں جی بلکل ہماری تو بوری کوشش ہے کہ ہم ہی جیتیں گے باقی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنی محنت کرے کتنی ایفٹ کرے گا باقی ہماری بوری دعا اللہ سے کہ پاکستان ہی جیتے ہم کوشش چیئی کرتے کہ پاکستان کو جیتا ہے ہماری ساری سپورٹ پاکستان کے لیے ہماری جیتنے انڈیا میں عوام ہے مسلم ہیں پاکستانی ہیں جیتنے بھی ہیں انڈیا نے خوضہ سپورٹ پاکستانی کو ہی کرتے ہیں اگر سپوست پاکستان جیتا ہے تو پھر انڈیا پر کیا ریکشن ہوگا انڈیا پر یہ یہ ریکشن ہوگا کہ ہم نے اپنے ان کے ہوم گراؤنڈ میں جا کے ان کو ہرایا ہے ہرایا تو ہے پھر وہ تنگ بھی تو کرتے ہیں لڑائی بھی تو کرتے ہیں وہ تو بیشاک آپ کو پتا ہے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر فساد یہ جو پھیلاتے ہیں یہ بڑے لوگ پھیلاتے ہیں عوام جو ہے ہماری انڈین میں وہ اتنا نہیں کرتے کیونکہ میں بھی دوبائی میں جا چکوں رہ چکوں انڈین کے ساتھ مل چکوں میری بھی فرینڈ میں اتنا ان میں نہیں ہے بلکہ ہماری اتنی دعوت اگر دو میدان میں دو شیئر اترتے ہیں دونوں میں سے ایک تو جیت کی ہوتی ہے ایک ہار ہوتی ہے ایک کی ہار ہوتی ہے لیکن ہم ہار کے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے کہاں مستیک کیے کہاں کیا کیا وہ ہم جیتنا چاہیں گے نیکس ٹائم وہ گلتی نہ کریں ہم بالکل انشاءاللہ اور کچھ جزاکلت آپ کی دعایا آسن ہے تینکیو زر اچھا شوٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں آج آپ کی ڈرامے کی شوٹ ہے جی ہوسٹڈ ڈرامے کی شوٹ چل رہی ہے یہاں پر یونیورسٹری کا سین چل رہا ہے اس میں کتنا ہے کی ٹائم لگا کب سے آئے ہوئے ہیں ہم صبح سے آئے ہیں دس وقت سے بس سے سین کے اوپر بہت ہوتی ہے کب تک ٹیک ہوتا ہے آپ نے کون سا رول آپ کو اچھا لگا جا آپ نے کیا ہے ہمارا مدب یونیورسٹری میں کلاسس کا سٹوڈنٹ کا رول ہے اچھا سٹوڈنٹ کا اچھا لگا جی الحمدللہ بہت اچھا سابون کا رول ہے نہیں ابھی چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے جی جی چلیں جیتے رہے ہیں مجھے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ میں میک اپ آٹیسٹ ہوں ہوسٹیل ڈرامے میں میک اپ آچھا آپ ڈرامے کے جو جتنے بھی ہیں لڑکی ہیں اور لڑکے ان کا میک اپ کرتے ہیں درامے کے سپیشل کازجورس کا میک اپ کرتے ہیں تو آپ یہاں پاکستان میں آئے یا باہر بھی ہیں نہیں پاکستان میں ہی ہے سپیشل کرچی میں کرچی میں جی بالکل آپ کو آفر دیجئے دوبائی کے ڈراموں میں جانے تو پھر آپ جائیں گے وہاں پہ اسپیشلی میں ہمیشہ جو ہوں جن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ ہینا دل پذیر مومو مائی پرسنل مائی باس تو میں کوشش کروں گا لائف ٹیم ہونے کے ساتھ رہوں کیونکہ زندگی میں انچہ اچھا کوئی بھی نہیں ہے میرے لئے زبردست اگر انڈیا سے آپ کو آفر ہوتی تو انڈیا میں جائیں گے آپ ایم ہپی ہیر میں یہاں خوش ہوں اب پاکستان میں خوش ہے جی پاکستان میں اسپیشلی کانجی میں اور اسپیشلی ہینا دل پذیر مومو کے ساتھ میں بہت خوش ہوں مومو کے ساتھ بہت خوش ہے جی بالکل تو آپنا نام بتائیے گا ارسلان خان کب سے آپ میک اپ کر رہے ہیں میک اپ کرتے ہیں تقریباً سیون ایٹ ایئرز ہو چکے ہیں سیون ایٹ ایئرز ہو چکے ہیں چودہ تریقوں جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا وہ میچ کچھ بھی ہو لیکن ہمیشہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ وہ پتا نہیں ہوتا کنڈیشن کون سی ہوگی لیکن ہم جہاں کھڑے میں جس زمین پر کھڑے میں اس کی ریشپیکٹ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ نہ چاہیے پاکستان کا مطلب اللہ اللہ حیل اللہ محمد روترلہ کیبیٹا تینکیو محمد شاہد شیخ محمد شاہد شیخ سر چودہ تری کو میچ ہے پاکستان اور انڈیا کے اس بارے میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ناظرین کو کیا بتانا ہے ناظرین ماشاءاللہ سبھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی جیت کے حق کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی جیت ہو انڈینز ہوں گے یا کوئی بھی ملکوں کا جسے بھی جینا میچ ہو رہا ہوتا ہے وہی چکر میں ہوتا ہے کہ ان کی اپنی اپنی کنٹری کے لوگ جیتے ہیں ان کا نام روشن ہو لیکن ہماری بھی دعا یہ ہے کہ ہماری پاکستانی ٹیم جیتے ہیں ماشاءاللہ بیسٹ پرفومنس ہے اچھی پرفومنس کرتی ہیں اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ چودہ تاریخ کو جیت پاکستان کے ہی مقدر میں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو بہترین کر کے دیں گے تاکہ انڈیا کے چھکے چھوٹ جائیں اور انڈیا انڈیا ون نہیں کر سکتا یہ پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ وہ پوری قوم کی اور ہماری ہمارے تمام دوستوں کی ہماری فیملیز کی سب کی دعائیں پاکستان اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہیں اچھا مثال کے طور پر اگر ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان جیتا ہے پھر انڈیا کے کیا رییکشن ہوگا یا کیا بات ہوگی کہاں لڑائی جھگڑا ہوگا کیا ہوگا یہ اس پارے میں ذرا بتائیں نہیں وہ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہر ملک کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ٹیم ہار کے جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں لوگ اپنی عزت کی عزت سمجھتے ہیں اور جو ہے نا وہ اگر انڈیا کی ٹیم ہارتی بھی ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کے لوگ نراز ہوں گے ان سے لیکن بھائی یہ یہ کہ دو ہی کام ہیں جیت ہو یا ہار ہو ہمیں تم سے پیار ہے تو میں انڈیا کے لوگوں کو بھی یہی مسیج دینا چاہوں گا کہ آپ کی ٹیم ہے اگر ہار بھی جائے تو انہوں نے گلے لگائیں محبت دیں انشاءاللہ نیکس میں جیت جائیں گے کسی اور ٹیم سے جیت جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہاں کیسے آئے ہیں سر جی ہمارے اور ہمارے ایک بہت ہی محترم ہمارے دوست ہیں سیف علی بھائی یہ بھی ہی سائی یہ بھی ہمارے ساتھ دینا سین میں کام کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سیف بھائی آپ بھی سامنے آ جائیں بھائی سے بھی انٹرویو کرتے ہیں السلام علیکم سیف بھائی والیکم سلام سر آپ سنویں آپ کی شوٹ ہوگی مکمل جی ابھی چل لیے ہماری شوٹ تو کیسا آپ چودتہی کو میچ ہونے جا رہا ہے تمام ملک کی تمام لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان جیت کے ہی آئے گا اور ظاہری بات ہے انڈیا سے جب میچ ہو رہا ہوتا تو ہمارے لوگوں کی زیادی جو تو ایفٹ جو ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انڈیا والی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو کوشش ہے کہ ہماری کوشش اور ہماری دعائیں ہمارے پاکستان کے لیے ہیں اور ہماری پاکستانی ٹیم اب یہاں کیسے آئے یہاں سر ہمارے درامے کے ایک شوٹ چل لیے اور اس شوٹ پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے شاہد بھائی ہیں یہ بھی ہمارے سر شوٹ پہ ہیں ہمارے سر شہری بلوچ ہیں یہ بھی شوٹ پہ ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ اپنی شوٹ مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں ہم آگے ناظرین کے پاس چلیں اسلام علیکم آپ کا نام بھائی محمد اماد محمد اماد سر چولہ طریقوں میچ ہمارے بھائی ہونے جا رہے ہیں اس بارے میں ذرا بتائیے گا جینش اللہ پچھلی بار کی طرح اس بار پاکستان وینو کے آئے گا انڈیا میں اس بار میچ ہے اور انڈیا کو وہیں پر ان کے شہر میں راکے آئے گا انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے میں شاہین افریدی وے یقین ہے بلغسوس رزوان پہ پاکستان گندہ آباد تینکیو اسلام علیکم سائر میرے کو نہیں بولے جانا تو کوئی باتی پنجابی بول دیو ہمارا چودہ تری کو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے اس بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں ضرور انشاءاللہ کیوں نہیں بتانا ہمارے جو انڈیا میچ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ جیت کے آئیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اور بس تینکیو جی اسلام علیکم آپ کا نام آری سلی آری سلی بھائی چودہ تری کو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا گا آپ کو کس پہ یقین ہے کون جیتے گا پاکستان یا انڈیا یار آبیسلی پاکستان وی ار پاکستانی سو پاکستانی جیتے گا انشاءاللہ 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 امید تو ہے اور ہمارا کون سا بیسٹ مین یا بولر کون سا آپ کو زیادہ چکین آتے کہ یہ اچھی کار کرتے کی دکھائے گا یہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں یہ مجھے کسی پہ یہ کین نہیں ہے کیونکہ کچھ کہہ نہیں سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے محمد رضوان صاحب ہیں بس آپ دیکھئے گا اللہ ہے اسلام علیکم آپ کا نام اروج ملک اروج ملک آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ 14 طریقوں پاکستان انڈیا کا بیچ ہونے جا رہا ہے تو اس میں آپ کو کس پہ یقین ہے پاکستان جیتے گا یا انڈیا ہمارے آڈین کو دیکھیں یہ تو let's see ہے کہ کون جیتا ہے پریڈکشنز تو بہت ساری ہوتی ہیں پاکستان جیتا ہے کہ انڈیا جیتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بیکن یہ میچ ہے اور کھل میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن as usual جو ہمارا سپورٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ہے always سپورٹ پاکستان زندہ باز so ہم تو سپورٹ ہی کر سکتے ہیں so let's see کون جیتا ہے best wishes ہیں so تو آپ کو کس کھلاری پر زیادہ یقین ہے یقین تو ایسے مجھے ساری کھلاریوں کی اوپر ہے میں کچھ کا نام بتا ہے میں کسی میں جو ہے وہ سم کھلاریوں کا نام لے کر باقیوں کو تو دی موٹیویٹ نہیں کر سکتی ہوں so sorry میں کسی ایک کو تو چوز نہیں کروں گی بٹ ہماری پاکستانی کھلاری جو ہیں وہ best کھلاری ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کوئی کم تر نہیں ہے جو میں کسی ایک کا نام لوں so ساری کھلاری بہت اچھے ہیں میری best wishes ان کے ساتھ ہیں چلیں thank you ان کے لئے دعا اسلام علیکم سار بارکستان سر آپ کا نام شاہد اچھا شاہد بھئی آپ چودہ تریکو پاکستان اور انڈیا کیا تو بتائیں کہ ہماری ٹیم کیسی کار کرتگی دکھاتی ہے پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں سر دعا کیا کرنی ہے انشاءاللہ جیتیں گے اچھا ان کے بارے میں یہ بتائیں کہ ہمارا کس کھلاڑی پر زیادہ آپ کو یقین ہے بولر پر جیسے محمد رزوان صاحب ہیں شہینہ فریدی ہیں بابر آزم ہیں کون سا زیادہ بولر کارکت کی اچھی دکھائی رہا ہے بیسٹ مین سر اوبرال تو ٹیم ساری اچھی ہے تو بھی میرے خیال سے جو عبداللہ شفیق اور ایک اور لڑکا جو ٹیم میں آیا ہے تو بھی ریسنڈی جو دو رہوں نے میچ کے لئے ہیں عبداللہ نے ڈیبیو کیا چاچے کے بارے میں زیادہ سا بتائیں چاچا افتغار ہمارے پاس وہ لٹری ہے جو کسی ٹیم بھی نکلا سکتی ہے یہ جیت کا مقدر ہے چاچا 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 ہے جی چاچا بیسٹ آف لگ تینکیو السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام عربیش 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 آپ یہ بتا سکتے ہیں مجھے کہ چودان تری کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے تو آپ پاکستان کے بارے میں زیادہ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پاکستان ویسے بہت اچھا کھیلتا ہے چاہے انڈیا کے ساتھ ہو سری لنکا کے ساتھ ہو یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہو لیکن جیت ہار تو نصیب ہے آپ جیتے ہیں ہار ہو ہمیں تم سے پیار ہے پاکستان تو ہمارا ہے ہمیں پیار کریں گے اس سے انشاءاللہ تو آپ کو پورا شکین ہے پاکستان جیتے گا انشاءاللہ I hope so thank you ان سے بھی آپ سے بھی بارے کر دیں اسلام علیکم اسلام پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو جی ویسے تو مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے میچ میں لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے بہت نیک خواہش آتے ہیں یہ کہ انشاءاللہ جیتے ہارے ویسے تو ہمیں اسے پیار ہے اور باقی یہ کہ جو بھی ہو جیتے ہارے اس میں کوئی وہ کمیٹ نہیں کروں گی کمیٹس نہیں کریں گی نہیں نہیں تھوڑا سا یہ اچھا کھیلے اور کیا بولتے ہیں امیدی تو بہت ہیں آپ دیکھتے ہیں جو نصیق thank you اسلام علیکم صاحب آپ کا نام عرفان عرفان بھائی آپ یہ بتائیں چودہ تری کو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا اس بارے میں بتائیں گے پاکستان جیتے گا انڈیا جیتے گا یار بس جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ٹیم اس بار کافی تگڑا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ 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 پکا کون سا بیسٹ مین یا بولر سب سے زیادہ اچھی پر فارمنز دکھائے گا انشاءاللہ شاہینہ فریدی بیسٹ بولر ہے اور وہ ہی اور انشاءاللہ ہم یقین ہے کہ وہ یہ کرے گا انشاءاللہ نہیں ہے جو چھکے چھوکے مارتا ہے نہیں وہ ماشاءاللہ اس کا بھی کافی اچھا سکور ہے اور سب سے ٹاپ پہ ہوئی ہے تو وہ تو کلڑی کلڑی ہے اچھا یہ دیکھیں پاکستان جب پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہو رہا تھا انڈیا میں آپ کو پتے کہ انڈیا کے پنکھے بھی نہیں چل رہتے یہ دیکھا ہے آپ نے وہ تو دیکھے تھے پتہ نہیں اس پر کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ لیکن یہ ضرور پاکستان نہیں جیتے گا یہ کین ہے ہمارا اور کچھ بولیں گے ہمارے ناظرین کو نہیں شکریہ مربانی اسلام علیکم علیکم آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ چودہ تے کو میچ پاکستان اور انڈیا کو ہونے جا رہا تو آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو پاکستان جیتے گا یا انڈیا امید تو نہیں ہے آپ کی فیلنگ کیا ہے میری فیلنگ تو یہ یہ خدا کرے پاکستان جیتے تو آپ کی حسی کیونے کے لئے آپ حسی ہیں تو اس کا مطلب ہرانے کی کوشش ہے آپ کو نہیں میری تو ہرانے کی کوشش نہیں ہے میں تو چاہوں گی پاکستانی جیتے چلو اپنا ملک اس کے لئے دعا تھے انشاءاللہ دو ٹیم ہیں جب لڑیں گی تو ایک تو زیاسی بات ہے جیتے گی ہارے گی جی آپ پاکستانی جیتے پاکستان کو سپورٹ کریں آکے بسم اللہ الرحمن 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 آئی بی ٹی وی نیوز سے اجازمت بھٹی پی اے سی 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 میں پہنچا ہوں تو میں لوگوں سے انٹرویو بھی کیا میچ کے حوالے سے چودہ تک تو ان سے بھی میچ کے حوالے سے بات بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام پاکستان 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 اور انڈیا کا میچ ہے اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ میچ جو ہونے جا رہا ہے تو ہماری جیت ہوگی یا ہار ہوگی اس بارے میں اور ہمارے کس طرح کی پروفارمنٹ دکھائیں گے انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے تو بھائی دیکھو دونوں ٹیمیں کھیلتی ہیں جو اچھا کھیلتی ہے تو جتی ہے اور انشاءاللہ جو امید ہے کہ ہماری جونسن ابھی جو ٹیم ہے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹیم ہے تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے یہ بھی ہوتا ہے نا اگلے دن ایسے ہوتا جب سری لنکا کے ساتھ میچ ہوتا تو کھاڑی آٹ بس کھنے چھوٹ گئے تو پیر یہ تو ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو دونوں ٹیم ہے کھل لی ہیں یہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے رشوت کھا لی سٹا کر لیا بھولتے ہیں دیکھو بھائی دونوں کھلنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہماری کھلا رہی ہیں وہ اپنے جان دیتے ہیں کھلنے کے لیے آتے ہیں ان کو ہر چیز ملتی ہے تو وہ کیوں ایسا کریں گے بلکل اور کچھ کہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے نہیں بس آپ سب سے درخواہ سے کہ آپ سب دعا کریں اور ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا چلیں ہم آگے سوال کرتے ہیں دو بھائیوں سے موسیقی کو دیجئے اجازت زبردست ہو گیا جی ماشاءاللہ تو دیکھیں میں نے اس سائٹ سے بھی آپ کو دکھا دیا بیو میں نے تو میں نے زبردست ہو گیا اجازمد بھٹی اس وقت کراچی کی روڑوں کے اوپر موجود ہے جن لوگوں سے انٹرویو کیا بہت زبردست انٹرویو اور لوگوں نے اچھے کمیٹس دیا جواب دیا تو ابھی اجازمد بھٹی آپ سے مانگے گا اجازت اس کے ساتھ ہی آگے ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے